اب آپ کو بتائیں آرمی چیف نے واضح کر دیا ہے پاک فوج کی تنصیبات کا تقدس اور ملکی سلامتی کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو اور پھور کی مزید کسی کوشش کو برداشت نہیں کریں گے کور ہیڈکوارٹرز پشاور کے دورے پر آرمی چیف نے واضح کر دیا کہ نو مائی کو حملوں کے تمام منصوبہ سازوں اور عمل کرنے والوں کو کٹہرے میں لے آ جائے گا ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کا کور ہیڈکوارٹرز پشاور کا دورہ احتجاج کی آرمی فوجی تنصیبات پر چڑھائی کرنے والوں کو سخت پیغام دے دیا ساتھ ہی امن و استحکام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنے کا عظم بھی دوھرایا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے افسران سے خطاب میں دو ٹوک کہا کہ امن و استحکام کے عمل کو خراب کرنے والوں کی کوئی گنجائش نہیں نو مئی کے سیاہ دن پر توڑ پھوڑ کے منصوبہ سازوں، سہولتکاروں، اکسانے والوں اور تخریبگاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے عظم کا اظہار واضح کیا کہ مسلح افواج اپنی تنصیبات کے تقدس اور سلامتی کو پامال کرنے یا توڑ پھوڑ کی مزید کسی بھی کوشش کو برداشت نہیں کریں گی دشمن اناثر کی جانب سے افواج کو نشانہ بنانے کے لیے بدنیتی سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے عوام کی حمایت سے ایسی مضمون کوششوں کو ناکام بنایا جائے گا جنرل آسم منیر نے دہشتگردی کے خلاف جاری جنگ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پیشہ ورانہ قابلیت کارکردگی اور کامیابیوں کو سراتے ہوئے قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز سے مزید موثر طریقے سے نمٹنے پر بھی زور دیا اس موقع پر آرمی چیف کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور انصداد دہشتگردی کی کارروائیوں پر تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی